سونالی فوگاٹ کی بیٹی شودرہ کو سرکشہ دینے کے لیے حجرانہ راجعہ محیلہ آیوگ نے حجرانہ کے پولس مہانی دیشک کو پتر لکھا ہے حجرانہ راجعہ محیلہ آیوگ کی چیئر پرسن رینو بھاٹیا نے سونالی فوگاٹ کی حتیہ کو دو خط بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں اب جب تک کی جانچ پوری نہیں ہو جاتی یا یہ خیص کیس خط نہیں ہو جاتا تب تک سونالی فگار کی بیٹی اے شودرہ کو سرکشہ دینے کے لیے پولیس مہانی دیشک کو کہا گیا ہے سونالی فگار کی بیٹی کی سرکشہ کے لیے حرینا راج مہیلہ آیوگ نے کیا کار روائی کی ہے اس بارے میں خاص بات چیت کی ہے میرے سیوگی اینیل کمار نے حرینا راج مہیلہ آیوگ کی ادھاکش رینو بھاٹیا سے سنالی فگاٹ کی بیٹی کی سرکسہ کے لیے راجے مہیلا آیوگ نے پولیس مہا نردیشک کو پتر لکھا ہے اس پتر میں کیا نردیش دی گئے ہیں اس سمیے ساتھ ہیں راجے مہیلا آیوگ کی چیر پرسن رینو باٹیا ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پولیس مہا نردیشک کو کیا نردیش دیئے ہیں جس پرکار سنالی فگاٹ کی ہتیا ہوئی یہ ایک بہت دکھد وشہ ہے اور اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسے ان کی بیٹی نے میڈیا میں بھی کہا اور کئی جگہ سے ہمیں بھی بات آئی کی ان کی سرکشہ کے اوپر سرکار کیا کرے گی اور کیسے دیکھا جائے گا اس ناتے آیوگ نے ایک ڈی جی کو لیٹر لکھا ہے جس میں ہم نے ڈی جی صاحب کو یہ کہا ہے کہ جب تک یہ کیس پوری طرح سے سماپ نہیں ہوتا یا جب تک پروپر اس کی پوری انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی تب تک ان کی بیٹی کو سرکشہ دی جائے اٹلیسٹ وہ چھوٹی ہے نابالک ہے تو اس کا پورا دھیان رکھا جائے ایسا ہم نے ان کو لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی ان کے پریوار کے دسوں نے کوئی آپ کو شکایت کی ہے شروع میں جب سنالی جی کے اس طرح کی نیوز ملی تو ان کے بھائی نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا تھا آیوگ کو جو کی ہمارے نام پر نہیں تھا اس لئے کوئی کاروائی ایسی بنتی نہیں تھی پرنتو وہ جو وہاں کے ایسے چو گوہا کو لکھا گیا تھا لیٹر اسی کی کوپی ہمیں فورڈ کی تھی تو کاروائی تو اس لیٹر کے حساب سے کوئی بنتی نہیں تھی پرنتو نیشنل کمیشن فور وومن نے اس کیس کو اٹھایا تھا اور اپنی دو جنوں کی ٹیم کو بھی وہاں بھیجا تھا جس کے بعد ایف آئی آر درچ ہوئی اور آگے کاروائی ہوئی میڈم جو آپ نے پولیس ماہ نردیشت کو پتر لکھا ہے اس میں کیا آپ نے یہ نردیش دیئے ہیں کہ جب تک جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک سنالی فغاٹ کی بیٹی کو سرکسہ پردان کی جائے ہم نے یہ لکھا ہے کہ جب تک یہ کیس پورا نہیں ہوتا ان کی بیٹی کا دھیان رکھا جائے چاہے وہ اب کس طریقے سے پولیس اپنے محکمے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی چھوٹی ہے وہ ابھی اپنا دھیان نہیں رکھ سکتی پندرہ ورش کی ہے تو اس ناتے ہم نے اس بات کو سوچا کہ ان کا دھیان رکھنا بھی ہم سب کا فرض بنتا ہے میں نے سنالی فغاٹ کے پریجن جو ہے مکھے منتری سے ہی ملے تھے اور وہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ کی جائے تو آپ نے اس پورے معاملے کو دیکھا ہوگا تو اس کو لے کر کیا آیوک کوئی آگے کاروائی کرے گا دیکھیں اس میں ہمارے ماننے مکھے منتری جی نے کہا ہے کہ اس میں سی بی آئی انکوائری ہوگی اب آگے تو گوا سرکار کو دیکھنا ہے کہ وہ آگے کیا کاروائی کرتے ہیں اور جب یہ ہتیا ہوئی تھی پہلے ہی دن ہمارے پردیش ادھیاکش جی نے بھی کہا تھا وہاں کے پردیش ادھیاکش کو کہ جو بھی اچت کاروائی بنتی ہے اور صحیح بنتا ہے پریوار کا کیا جائے تو ہریانہ کی اور سے چاہے وہ سرکار کی بات کریں چاہے سنگٹھن کی بات کریں ہر طرح سے ان کو صحیح یوگ دینے کی ہی بات ہے یہ تھی میرے ساتھ راجے مئیلہ ایوک کی چیر پرسن رینو بھاٹیا انہوں نے سنالی فغاٹ کی بیٹی کی سرکسہ کے لیے پولیس مہاں نیردیش کو پتر لکھا ہے انیل کمار ٹوٹال نیو چندگار